بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر تھا کسان نے اسے کہا چلو میرے گھر تمہارے کپڑے صاف کرا دیتا ہوں لیکن بچے نے کہا میرے والد صاحب پریشان ہو گئے اور دور لگا دی اگلی صبح ایک شاندار بگی کسان کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ایک روپدار شخصیت بگی سے نکلی اور کسان کا شکریہ دا کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ کو کیا سلہ دوں کیونکہ آپ نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے غریب کسان نے کہا شکریہ جناب لیکن میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا مجھے کسی سلہ کی طلب نہیں بہت اسرار کے بعد بھی جب کسان نے کچھ قبول نہ کیا تو جاتے جاتے اس رئیس کی نظر کسان کے بیٹے پر پڑی پوچھا کیا یہ آپ کا بیٹا ہے کسان نے محبت سے بیٹے کا سر سے لاتے کہا جی جناب یہ میرا بیٹا ہے رئیس نے کہا ایک کام کرتے میں اسے اپنے ساتھ لندن لے جاتا ہوں اسے پڑھاتا ہوں بیٹے کی محبت میں اس پیش کش پر کسان راضی ہو گیا اس کا بیٹا لندن چلا گیا پڑھنے لگے اور اتنا پڑھا کہ آج دنیا سے الیکزینڈر فلیمنگ کے نام سے جانتی ہے وہی فلیمنگ جس نے پینسلین اجاز کی وہ پینسلین جس نے کروڑوں لوگی کی زندگی بچائی وہ رئیس جس کے بیٹے کو کسان نے دلدل سے نکالا تھا وہی بیٹا جنگ عظیم سے پہلے ایک بار پھر ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشم کشم تھا اور اسی فلیمنگ کی پینسلین سے اس کی زندگی بچائی گئی وہ رئیس روڈالف چرچل تھے اور ان کا بیٹا ونسنٹ چرچل تھا وہ چرچل جو جنگ عظیم میں برطانیہ کا وزیر اعظم تھا اور جس نے کہا تھا بھلائی کا کام کریں کیونکہ بھلائی پلٹ کر آپ کے پاس ہی آتی ہے ویورز آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل ٹی لیف سینما کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا بہت شکریہ